السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو امید آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ بچے کے جنم کے بعد بچے کی ولادت کے بعد اس بچے کے نام رکھنے کا حق کس کو ہے ذرا غور فرمائے کہ آج کس کس باتوں میں کن کن باتوں میں لوگ آپس میں علچ پڑتے ہیں اختلاف کر لیتے ہیں گھر گھر میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے تفصیل بتائی کہ ماں باپ کا آپس میں جگڑا ہو رہا ہے دادہ دادی کا جگڑا ہو رہا ہے اور فوپیاں بول رہی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں وہ الگ نام بتا رہے وہ الگ نام بتا رہے وہ الگ نام بتا رہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق رائے سے سب کے آپسی مشورے سے سب ایک بات پر جمع ہو جائے یہ تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی نا کہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا قریب کے دور میں کہ علماء کرام سے لوگ نام پوچھنے جاتے تھے اور جو نام بتا دیا جاتا تھا بس وہی نام رکھ دیا جاتا تھا آج اس مسئلے میں ہم خود اتنے پریشان ہیں کہ لوگ نام پوچھتے ہیں آج ہی کی یا آجیز بات عرض کرے گا ایک صاحب کے یہاں ایک دو روز پہلے پتا نہیں ابھی ابھی بچے کی ولادت ہوئی لیکن وہ تقریباً ایک مہینے سے نام پوچھ رہے ہیں اور نام کے معنی پوچھے جا رہے ہیں نام پوچھے جا رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کسی علم صاحب نے کوئی اچھا نام بتا دیا بس وہ رکھ لیا اب لیٹس کے چکر میں اور نیٹ کے چکر میں لوگ اتنے نام الگ الگ طریقے کے نکال کر لاتے ہیں کہ وہ نام نہ کسی دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ملتا ہے اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے بہرحال بات ٹوپک سے ہٹ رہی ہے ہم مسئلہ تو یہ لائے تھے کہ بچے کے نام رکھنے کا حق کس کو ہے تو پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ کسی علم صاحب سے ہم مشورہ لے لیں اچھے نام معنی کیا ہے میننگ کیا ہے اور اللہ والوں کا نام صحابہ کا نام نبیوں کا نام اس کو بنیاد بنا کر کسی بزرک سے نام لے لیں علم صاحب سے نام لے لیں اور گھر والوں کے آپسی مشورے سے اس نام کو تیہ کر دیا جائے اللہ والے اور بزرک اگر کوئی نام بتائیں گے انشاءاللہ اس نام میں اور زیادہ برکت ہوگی تو پہلا مشورہ کہ سب گھر والے آپسی مشورے سے تیہ کر لیں دوسرا مسئلہ کی روشنی میں اہم بات کہ اگر ایسا اختلاف ہو جائے تو سب سے زیادہ بچے کے نام رکھنے کا رائٹ مسئلہ کی روشنی میں حدیث پاک کی روشنی میں بچے کے والد کو ہوتا ہے بچے کے باپ کو اگر اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلا حق بچے کے نام رکھنے کا بچے کے والد کو ہوتا ہے لیکن اس کو اشیو نہ بنائیں اس کو مسئلہ نہ بنائیں میاں بیوی آپسی محبت سے آپسی اتفاق سے دادا دادی اور بڑوں کے مشورے سے ایک اچھا نام علماء اور اہلاللہ کے مشورے سے ایک اچھا مانے والا صحابہ یا اکاویر کے نام میں سے رکھ لیں تو انشاءاللہ اچھے نام اور اچھے مانے والے نام کا اثر بچے کی زندگی میں پڑے گا بہت زیادہ لیٹس کے چکر میں نہ پھسیں نہ پڑیں اللہ تعالی ہمیں صحیح دینی شعور نصیب فرمائیں اور بہت زیادہ لیٹس کے چکر میں پھس کر اپنے آپ کو برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیں ورنہ کسی نے کہا کہ لیٹس بتاؤ چاہے جو ماناؤ تو پھر ان کو بتا دیا گیا آپ قارون رکھ لو نمرود لکر رکھ لو فرعون رکھ لو ہامان رکھ لو شداد رکھ لو ایسے نام کوئی نہیں رکھتا ہے بہترحال لیٹس کے چکر میں نہ پڑیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور دینی مزاج رب کریم ہمیں نصیب فرمائیں آمین